وَالْخَالِقُ لِلْإِنسَانِ اس پر بھی اشارہ کر دیئے قرآن کلام علام وَالْخَالِقُ لِلْإِنسَانِ کو اس حضار لائے قرآن مقربنہ معلی بن ایمان مرسل رسولو بالبیان اسے برابر اس سے علاق کہتے ہیں نا مقدمے میں کچھ ایسے الفاظ لے جائیں جو بتائیں کہ اس کے بات کیا ہونے لگ ہے اس موضوع پر تقریر ہے تو بیان سے اشارہ کی ہے کہ تفسیر آئے لئے محمد مختلف العلوان وتعاقب الجديدان ارسل لکتاب مبین الفارق من الشت واللقین الذي عزز السحار ومعارزته وایت اللباء اللباء مناطزته واخر ستنب اللباء ومشاكلته فلایتون المسل وروقان اللباء زخیرہ جا لامثاله عبر لمن تدبرها یہ جائز طریق ہے اسے اختباس کرتے ہیں اگر انی قفتو مومن قرآن قرآن جملا وروقان اللباء اگران 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 کو اگران 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 اہلینا منا رسول اللہ مانوہ اللہ کی اہل قونا قلتا ہے القرآن آلاللہ وقاصل قبر المالب بسیل و بزر بازار في مسنده فما احق من علم کتاب اللہ ان يزدازر من راہی ویتذکر مع شرحان اور وفیل ویخشب اللہ ویتقی ویراتب ویستحیی انہو قرآن من اعبار رسول اللہ اصار شہیدا في القیامة على مدخال ومدخل درس بسکیفی درس ویراتب ویراتب قال تعالا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا قُلْمَةً وَسَدَ لِتَكُونُ شُهُدَاءَ عَلَى الْمَاسِ وَإِنَ الْحُجَّةَ تَعَلَى مَنْ عَلِمُهُ اَوْفَلَهُ اَوْقَدُ مِنْهَ سوال نئی بات جان کر جان کر جانا بنے اس کے خلاف حجت پوری ہے وَمَعُوتِي عَلْمُ الْقُرْآنِ بَلَمْ يَنْتَفِيَا وَجَرَدُّونَ وَالِيُّ بَلَمْ يَلْتَدَا وَرْتَكَبًا وَعَثَمِ قُبِيحًا وَمِدَالْجَرَاهِ بَضُوحًا خَالَ الْقُرْآنَ مِنْهَ وَخَسْمًا مَلَدَي اسَبُعْتَعْمَ اللَّهُ قِرْآنَ پَرْجَانْكَرْ وَالْقِهِ عُجَّةِ وَاستِخْلَابِ قَصِمًا قرآن رسول اللہ عن قرآن قجر اللہ کا عرادہ خرر جب و حسلم فالوجب معلوم الخصوات واللہ عنہ بحقیت قتال میں اخدو حق تلاوت بہنی چیز لای رچی چیزیں تلاوت کو فقط زمانہ یہ رس کا حاصل رضویت اس کی سمجھتے ہیں نماز کی تاریخ بھی رہی ہے اچھی چیز نماز کو دیکھو بھی اور دیبیتیاں میں مشاری صاحب فالوج کی نماز پڑھے سارے تربائی بیٹھے ہوتی تھے اکسر سرش کرتے دونے وہ خود بھی اکسر سکرس کرتے باتے لاوانت روزانہ تقریباً کرتے تھے مفید چیز ہے متدبر حقائط عبارتی ہے تدبر بھی ہے و اتوفہ و اتوفہ لما حجائی و رو قسم میں نبی ضروری ہے اور اس کے غرائب و نشکل مقامات جہاں نبی جانتا ضروری ہے بھائی و نشکل صاحب سے بات ہو رہی تھی قرآن آسان ہوئی ہے جانا خود کو آسان ہوئی ہے اس سے بھی قرآن اور بہوجود اس کے کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جو تمیز کرتی ہیں عالم اور عالم کے مشکل ہر کتاب کو پھر ایسی چیزیں رکھنی چاہیے جہاں مہت آسان ہی ہے ہاں کچھ چیزیں ہوگی تمیز کریں جو تقبر فتح مکرائے گا تو چیز نہیں جانتی اللہ تعالی کتاب من زندی مبارک اللہ تعالی افراد لبر قرآن مالا کرو من اقبالها جعلنا اللہ مم یعلم مقرعائیتی ونگبر وما تتبئی ویتو بتستی وواتی بشرطی ویتو مسعوداتی غیره اور دانا دیل اعلامی الباهر واحکامی عاطع الباهر وجملنا بھی خیرائی الدنيا والاخر من اول تقوى اہل المغفران دو ہی اللہ کے پاس ہے مغفرت بھی ہے تقویل اللہی عطا کرتا اللہ مطلعہ تقویل وزکیل وزکیل دنیا مولا ایراخ سمجالہ الہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیانا مکانا کی مجملہ رسول اللہ نے مجمل کو بیان کی تقصیل مکانا کی مشکل کو بیان کی و تحقیت مکانا و محتمل کی تحقیت بتائے کہ سیم وران یکونا لونا تبیغی الرسال دور اختصاصی بھی ہی اگر چھئی طرح زہاد ہو جائے امان اللہ تفییز یہ لئے ہیں کچھ سمجھ جائے کہ رسول اللہ کیوں رسول کے راتے ہیں خاصیات ان کی بیانا اور ان کی تفییز کا جو مقام اس کا حقال تعالی انظر نہیں لے کر دکھر تو وہی انہیں سمانوز ذریع نہیں ہیں کہ انہیں مفسر رسول اللہ ہے بہت وہی ہے کہ ان کی تفسیر جوانا لو آپ مفسرین کی طرح نہیں ہیں کہ آپ چیز کو بیان کریں اور دماغ بہت لنگی ہو جانی تھی جس جہاں مشکل تھی اور ضرورت تھی اس کی تفسیر کی ہے ایک بات یاد رکھیں مثلا بات ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں بالکل نہیں رسول اللہ نے بیان کی ہے وہ بھی سمجھیں کہ قرآن کا حصہ ہے اور کیوں اس لئے کہ قانون لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبین اور مفسر ہے یہ ٹوٹل زندگی قرآن کی تفسیر ہے تو جو انہوں نے بیان کی کہ جس طرح اسی تفسیر کے اندر چیز آگئی ہے سمجھ رہے ہیں جو انہوں نے بیان کی نا تو مفسر صاحب نے بیان کی نا ایک بندے کا کام ہی فلانے کی پلانے کتاب کی تفسیر ہے یہ میری زندگی یہ ہے کہ میں پوری زندگی مختلف کتابیں لکھ کرنا اس کتاب کی تفسیر نہیں کی آپ کو جس کتاب میں بھی اپنی بات کرے گا وہ اس کتاب کی تشریح ہوگی نا اسی سے تعلق رکھے گی اگر اس نے شرط لگائی ہے کہ ویسے کی تفسیر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیوٹی قرآن کی تفسیر تھی میں پہلے بات کی تھی کہ یہ ہے مطن اصل اصل مطن ہے یہ قرآن ہے اور حدیث اس مطن کی شرح ہے لیکن یہ ایسی شرح کہ یہ خود پھر مطن میں ہے یہ ایسی شرح ہے کہ خود مطن میں ہے یعنی انوکھی شرح ہے وہ ممن شروعات اس طرح نہیں ہوتی شرح ہے کتاب ایک کی ہے مطن ایک کا ہے شرح دوسرے کی ہوتی باوقات یہ وجہتا ہے کہ جی منہ نے اٹھ کر خود شرح لے کی تو یہ اس طرح کی بات ہے کہ قرآن بھی اللہ کا حدیث بھی اللہ کی ہے اس لیے وہ اس صورت میں شرح وہی مطنی بات دیتی ہے نا جیسے یہ نخبہ ہے وہ تو ذکر یہ مطن اسے کہا جاتا ہے اور مطن یہ بار اور اس سے پہلے یہ خود شرح تھی چھوٹی سی ان کی کتاب اور پھر مزید اس پر کام گئی اور شرح بنا دی نا کسی اور تو یہ دونوں بنا بیان نہیں قرآن کی تصفیل حدیث میں کی اور حدیث بھی پھر اللہ کی اللہ کی طرح سے اس لیے پھر یہ شرح ہو کر یہ مطن میں جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کی ہے اس ورکتاب پسل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پھر مزید اس کی وضاعت کی ہے اور شرح بیان کی ہے تو اس لیے پھر مزید اس کی وضاعت کی ہے وہ امتاز بنے دوسرا سے وہ اختصف اتوار بھی اشتہاد ہے اور پھر اشتہاد دیکھیں یہ بات یاد رکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جب ادھا اشتہاد الحاق کی مقراصات بڑھا تھا وہ اجران کہ بندے نے اشتہاد کیا اور اسے غلطی لگی تو ایک اجر اور تو اس لگی تو تو اجر لیکن اس کے لیے شرط ہے جو خود سمجھ آتی ہے کہ وہ اشتہاد کرنا کہ اہل تو ہونا اشتہاد ایک منہ کر رہا ہے اس موضوع کو پڑا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے مہرت کی نہیں ہے اور آرام سے جب اس دکان سے اٹھا اور اشتہاد کرنے علاقے ہیں کوئی نہ پوچھے ہیں نہ پوچھایا ہیں اس سے اچھے علماء موجود ہیں ان کے دارم اس بارے میں لکھی گئی ہیں اور وہ یہاں آرام سے اشتہاد کرتا ہے پھر رہا اور بہت وقت اچھرے اس اس نئی شکل ہوتی ہے کہ اس ان کی رسائیں نہیں ہوگا رہی ہے پھنس گئی ہے کسی سے علم پوچھ نہیں سکتا کسی کا پڑھ نہیں سکتا پھر وہ اور مسئل ہے پھر صورت میں اس کا اشتہاد اگر غلط ہے تو اللہ جب دے گا اگر سب کچھ موجود ہے اور بننا دیاڑی دار ہے اور فرمشتہید بھی بناتے رہے تو یہ ایک حجر کیا بڑھ گیا ہے اور تک ہی قبل بنانا میرے سمجھا اس لئے ہم افراد رفید کا شکارہ رہنگ رہا ہوا ہے جو آئیمہ کے علامہ کسی کے لئے اجتہاد جائز ہی نہیں کہتے تو دوسری طرح ہم ایسے بعض کم ظرف ہیں جو دیاری دار کی بیوٹی کو اجتہاد کی لگاتے دونوں غلط رہے ہیں اجتہاد ہیں لیکن یہ حسب ضرورت ہے اور کچھ اہلیت اس کے لئے ضروری ہے اللہ تعالی ارخیل اللہ الَّذین آمنوا مِنکم الَّذین قطع مطلع جات اس لئے کتاب اصلہ وَسُنَّتِ لَهُ بَيَانًا بیواتی بھی کہتا کتاب اصل قرآن اور سنت اس کے لئے بیان اور استنباط لعلماء اِزَاحًا وَطِبِيَانًا جو علماء کے استنباطات تھا وہ اِزَاح وَزَاق وَطِبِيِّين الحمدللہ الَّذین جَعَلَى سَدُورَنَا عَوْعِيَتَا عَوْعِيَتَ كِتَابی ارخیلنم کا دل تو واقع برطن اور محور بن گیا تھا من قطبی کا کتاب اللہ کے لئے تشریف اللہ کی حامد آغانانا موارد اسم نبی ہی محیمانا مواصلوق اللہ تعالی محام اس کے لئے سبس والبحث اما عضا فرمانی اور غرار بیان معانی کے جاند ناشمتال مشکل حفاظ قسم طالبین بِذَارِكَ رَضَا رَبِّ العَالَمِين اَسَّلَا اچھی سے اچھی تشریف کریں اور اللہ سے تعلق اللہ سے واسطہ ذریع دعائیں نعم اخلاص نہیں چل سکتی تجربا کرنے ایسی تصمیر کریں بل فرق امام بخاری بے نئی کرسکے اگر اخلاص کی کمیی بلائیت کمیی با نہیں چلیں بلکم نہیں چلیں جاہام اندنگیہ وہا اللہ کی رضا موزیلی مطلوب مکان اللہ وہ امقام ومندرجی نبی الى حلم الملت والدین و بعد و لما کتاب اللہ والکفیر بجمیع علوم بجمیع علوم الشرع یہاں کہنا کتاب اللہ زامن تمام حلوم الشریع تباً بقائیاتین نبی علوم عسیم الَّذی استقلل بالسنت او الفرد ونزل بی عمین السماء الى عمین الارض اسمان سعیل مانین بیدہ السلام نزل بی رب العمین على قلبك بجمیع علوم المنگرین رأیتو انا اشتغل بی مدع عمری رب عارق استغل وفيها فیہ منتی بیانکتو با فیہ تعلیق و جیزہ مام سال میں پوری زندگی عقف کی یا ان اشتگل بھی آمدہ عمری تمام ممر ہی مصروف حتی کہ اسی میں میری موت بھی واقع ہے کہ کتاب لکھوں تعلیق و جیزہ اس کو تھی مختصر تفسیر ہے کیا یہ تضمن نکت کتنی حلمش کیا بڑی مناپس تیس چوبیس جنرین پر چیز تر جاتی ہے جی پیانکتو بیہ تعلیق و جیزہ اچھا ہمارے پر ایک خامی ہوتی ہے کہ ہم اختصار کو کم علمی سمجھتے ٹھیک ہے اکثر ہم جا سمجھا دخیز ہوتی ہے اختصار اس لیے کرتا ہے کہ از آدھا آتا نہیں لیکن ہاتھا کے چیزہ نہیں ہوتی بلکہ کبار اہلہ علم تو ان کے اختصار جاہاں سمجھتے جانے چاہیئے کہ یہ کسی وجہ سے یعنی ہر جگہ اختصار وہ جہل کی علامت نہیں ہوتا ہے یا کم جاننے گا علامت نہیں ہوسکتے ایک چیز پر ایک ہے اور لقات میں نے جمعہ رکھا تھا وہ کچھ باتا ہے جواب دو مندین نہیں دے ایک جس کے پاس جواب ہوتا نہیں ہے یہ نمبر کے پیشے پیار اس کے پاس سلم ہوتا نہیں ہے وہ جواب نہیں جاتا کہ کیا دوں گیا خموش ہو جاتا ہے اور ایک وہ جس کے پاس کتنا ہوتا ہے کہ وہاں کا دن کیا دنیا ہے کس کس پر میں بات کرنا ہے اس کی کیا کیا وجہ میں بتاؤں گا وہ خموش کی ہو رہتا ہے بیان وہ اُلج جاتا ہے ذہن نا اور چیز بہت بڑی لگتی ہے ہمت کا مغابالوقات پڑھ جاتی ہے بیان یہاں وقت کی قلت محسوس کرتا ہے کہ تو بات نہیں ہو سکے گی اس لیے خموش ہے اور سامدو جی ہمیں بہت بڑے عالم کو مند خموش کرتے ہیں ہر جب ہے یہ نہیں ہے کم قرطبو یا کم بات بیعلمی کی دلیل نہیں ہے اب اس پر یہ مخلوم بات یہ تھی اس کتاب کو یہ مختصر کیا ہے لیکن دیکھئیں اس میں کچھ کچھ نقات انہوں نے اپنا ہوا اچھا بلے نام تبری گا ہے اور حقیقت بھی ہے تبری و محب التفاسیل ہے اور حتی کہ امام خب طبی بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ اخر جو ہے تبری سے ہی ہے حتی کہ ابن کسیب جدنی بہت شئی تفاسیل محب العجیز اور محبوی راتی ہے تمام کا اصل محب تبری ہے لیکن ہر ایک پھر اپنی ہے قرطبی کی جو ترتیب ہے نا یہ تبری کی بھی نہیں ہے اہت پیاری ترتیب ہے اور ایک لحاس سے اس کو یہ خلاصہ بھی ہے جاں انہوں نے باہت دست اور مطلقی ہیں اور انہوں نے دیچانو اٹھا کے یہ اچھے لگیں کہ یہ زکر کر دیں تفصیل بڑی ترتیب بڑی پیاری ہے اور یہ بھی بہت بڑی طریق ہے کہ اچھی کتاب بہت ترتیب اس کی گڑڑا نہیں مزا آتاں باقاعدہ یہ لفظ پر ذکر کریں گے آپ ان کی ترتیب دیکھ لیں گے لفظ ذکر کریں گے لفظ کے بعد کہیں گے کہ اربعہ تو مسائل مقاب اغرہ اور تر اولیہ ثانیہ ثالث اربعہ ثالث ابرعہ یہ ترتیب چلائیں گے اس طرح سے یعنی آپ کو پتہ لگے کہ میں سکر کہاں چل رہا ہوں اور یہ باقیوں میں آپ گم ہو جائیں گے کیا بات ہو رہی تھی کیا ڈسکیشن ہو رہی تفسیر اور سیدھا میں لوگا نبی بیس بھی یہ کرتے ہیں والعہرات بھی ہیں والفترعات بھی ہیں رہی چیزیں بھی تبری میں بھی ہیں اور ردہ علیہ الزیغی والزرالات بھی ہیں وحادیث کثیرہ شعردہ علمان نذکرونی الاحکام و نظوری الائیات یہ شعر نظور بھی بیان کرتے ہیں احکام بھی بیان کرتے ہیں تبری صاحب جن جان مینم معانی ونوئی نمارش کلمینہ مشکل بھی بیان کرتے ہیں معانی جمع بھی کرتے ہیں اقاوین السلف کے خوبیہ تفسیر بالمعصور سلف کے اقوال لاتا من تب یاہمینا خلف اور پھر سرائے اور قول کتاب داری کسیم کی خلف بھی علم تو تذکرتن بھی نفسی معامل تو تذکرتن بھی نفسی و نفیرتن بھی یوم رمشی معامل سالحم بعد مورتی کہ یہ کام میں نے کیوں کیا نیت ہونی چاہیے نا نیت جسمان نے کہا بھی ضروری یوم دنیت تو ان کے نیت میری کیا معامل تو یہ کام میں لکھئے تذکرتن لنسی اپنی نسیت میں تذکر اپنی بہتری اور اصلاع کے لیے و ذخیرتن لیوں میں رمسی اور اپنے قبر کے دن کے لیے اور ذخیرہ اقوہ بنانے کے لیے اور موت کے بعد جو ہے عمل سالح سفقہ جاریہ کے طور پر اللہ تعالی منبو الانسان یوم بہترین کام آگے بھی جائیں ان کے خلوص کی منت تھی ایک توری قبر میں اور کئی سو سال ہو چکی اور ہاں آج یہاں قرطبہ میں بڑھتے ہیں پرسیر قرطبی بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا سواب میں جو ہاں خوانت آئیت کی نا بہتر زیادہ اچھا ہو جائے امداؤ صلی اللہ اس کے بہت بھی بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں اور حدیث آپ نے ذکرہ کہ کہیں حدیث اس کا کیا معانا جب صحیح اللہ کا مطیب بنے تو اللہ اس کی باتوں کبھی لاج رکھتے ہیں قسم اٹھائی اور اللہ نے پوری کر دیسے انسان جو اسی طرح جنہوں نے جو باتیں یہاں کی ہیں تفکر تنگلے نفس حقیقت ہے وہاں قرطبے کی زندگی عمل سے بری ہے اور قرآن کا بہت گیرہ اثر تھا اس کی دریسے سے بڑی ہے اگر گیرہ اثر نہ ہوتا یہ تفسیر دنے لکھ میں نہیں سکتے تھے کتنا فہمیں ایسی ہو سکتا قرآن حدیث کی مہارتی عامل کے بغیر نہیں ملی تھی انسان اسی طرح دیوں میں رمزی قبر بھی انشاءاللہ ان کی رونکھو ہے اس کام سے رحمہ اللہ ترکر کی دعائیں مرد خواتین عرب عجم چھوٹوں بڑوں مرگوں سے نکل رہی ہیں علماء صلحاء عام افراد اور اسی طرح صدقیں جاریے بھی ہیں آج کتنا حال سے بزر چکے ہیں چیسوی قطر ان کی وفات کتنے بنتے ہیں اب تک نام چر رہا ہے بطنی بطر جانا قال تعالی من بلیسان ویلیم آخرتن وقال تعالی علماء سلمہ قدمت وآخرت وقال رسول سلم ان لا ماتو الانسان قد عملو عملو اللہ من فلاس صدق جاریے علم انتفاو بھی او رد صالحين یدعو لہو لمن الجوزیر امور اللہ ترماتن تسخیل تشریف تشریف اس کی مثال کانو ورد مخلد یدعو لہو کہ بندے کی اولاد ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ سے دعائیں کر رہی ہیں اس کی یہ مثال ورد آپ دیکھ لیں ہم منیوں تک یہ میری نصر نہیں رہی تو میں بینام ہو جاؤں ہم بنام ہو جاؤں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نشانے کو لگ کر کافروں میں تعالی لیکن کام اتنا چھوڑ گئے تذکرہ اتنا چھوڑ گئے ان کتابیں ہسی ہیں کہ بس وہ اولاد سے زیادہ ہم گئنی جہاں شورت کا باعث بنی ہے وہاں دعاوں کا ذریعہ بھی بنی اچھی تشرید مہترین چیز ہوتی یہ میں کوئی بھی خدمت جو اچھی بھی جائے وہ تذکرہ خیال شورتی ہے اترکنہ لیکن اسی طرح مجال انسان سبحان اللہ خیر شرطی پیاد کتاب اب یہاں سر میری شرط اس کتاب میں کیا ہے وہ کتاب کرنے تب سیکھ عذابت الاخوال الى قائل ایلی قول کی منسبت کروں گا اس نے بات کریں خیانت نہیں اس کی بات ہے اس کی در منصوب کروں احادیث کو مسننفیر کا بدعام اس کی حدیث فَإِنُ الْقَالُ مِن بَرَكَتِ الْعِلْمِ اِنِ عذاب القول الى قائل علم کی برکت اور ہم جسے بے برکت یہ سمجھتے نام لیں یا بجیل لوگ نقل کر ہم یہ سمجھتے کہ شاید اس کی وقت کم ہو جائے گی اس لیے ذکر نہیں کرتے لیکن دراصل ذکر نہ کرنے اس کی وقت کم ہو گئی برکت اس کی اُٹھ جائے گی نکل جائے گی بلے اگر دل نہیں بھی کرتا شیطان لیکن یہ چیز ضروری ہے اگر یہ سرطہ علمی ہے تو برکتیں اُٹھ جائیں گی برکتیں اُٹھیں گے تو برکت کام کیا چلے گا آپ کسیر حدیث و تفسیر محمد ابھی ایک بار یہ بھی ہوتا ہے کہ شد و تفسیر میں حدیث آئی ہوتی ہے اس سے نہیں جانتا اگر وہی جو قطب تفسیر پیدلہ رکھ ایک بات آپ یاد رکھیں اچھی بات ہے کیونکہ تخریج حدیث سے اٹھا اچھا تھا آپ تخریج وغیرہ وغیرہ حدیث کی جانس پڑتا اس پہ تفسیر کو بھی نہ چھوڑا کریں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سنت کے ساتھ تفسیر میں مل جاتی اور حدیث رہنے کے لیے تھی کم مل جاتی تفسیر پڑھ کر اسے اراز نہ کر لیا کریں لیکن ہم بھی علی برو کی تفسیر احساس شروع کی ہیں تو سان سان چیز ذکر کرتے تو سند مل جاتی گئے بات وقت بڑی اتنی نیو فت کی تفسیر ہوگی لیکن اچھی بات قرآنی کتاب ہیں ان میں چیز میں لیادتی ہیں تو ان میں کسی کتاب سے نہ ہو کسی کتاب سے نہ ہو سبیے کسی بھی کسم کی کتابوں سے نہ ہو لائیالیق مناخج من نامتو حدیث یا نیو یہ بات یہ کہی ہے کہ کتب الفقہ تفسیر میں حدیث آگا اب جس کی یہ خاص فیرنا اپنے مسئل تکتسائی حاصل لہی کسی ہم گردن کیا مشارہ کریں گے بھی کہ کہاں آنا سے بلکہ وہ محمد نہیں چھوڑیں گے محمد نہیں چھوڑیں گے تاکہ رقمت نہ اصل کے تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہ وہ آسانی سے حاصل کر سکتا ہے آپ دیکھیں مسئل انسان روال بخاری وکر فاضح میں نظر آرہے ہیں ترہ ترکے اس طرح کے اور نظر آئیں گے اور چونکہ تاثیر تبولی کرتوی ہیں اس طرح رسائی ذکر کرتے بلکہ ہوتی نہیں اللہ شاز و نادر اور بس بس رد ہوتی میں چیز اور نظر آرہے ہیں نشیر کہ انکثیر انکثیر مفسرین یہ پھر خوبی بتائیں کچھے بتائیں پہلی بات یہ بتائیں نیت کی درستگی وغیرہ وغیرہ اور اسلام میری دوسروں سالوں کو ضرورت ہے جو بھی تفسیر کریں قرآن کا پھر انہوں نے دیتا بتائیں کسی کس مفسر کے لئے لکھنا ہوں حجاب کے لئے پھر بتائیں میری درمنحج یہ رہے گا کہ قول کو قائل کی طرف نہ منصور کر ہوں حتیٰ کہ جو بعد اوقات حدیث یں مگر آرہی ہیں تو اس کبھی مخرج اس کی طرح میں اشارہ کرونا صحت اوضاء اوپر کچھ نہ کبھی بات ہو جائے اس اللہ کا طریقہ وغیرہ یہ بھی اور اس روان کثیر مفسرین یہ اگلی بات مفسرین نے بہت زیادہ قنانی آز میں تفسیر مہتر کی چیز بن دی یہ بن نظر کے لوگ پھر مفسر بنے ہیں وہ بھی تو ہیں جنہوں نے اگلی ایک سیار کی قسم اور آگے اکسیجن کی قسم ہو جب پہ مارے ہیں جی عز امان بخیر میں مفسرین بہت سارے قسم اندھی ہیں تاکہ بعد امبیان گستاخی میں بھی احراز کرو اور مؤرخین کی خبروں سے سپورٹ لوں گا احکام پاسو پر یہ خوبی ہے کہ تبری کی نظمت احکام کیا تم برزیادہ بیعث کرتے ہیں اور حکم کو کھل کر کار کیا تقبیان بھی کر دی اس مسئلہ کو یہ اقوال ہے اور راج یہ مرجوع اور تبری آیت پر فوکس زیادہ کر ہے اس آیت کی نہیں اگر آپ معذنہ کچھ کرنا چاہیں تو اس میں بھی فرق یہ ہے تو آیت کو حل حل کرنے کے توجہ بہت زیادہ ہوتی اور یہ پرطبی میں تمام نہ ہے حتی کہ فوائد بھی ذکر کریں گے کسر اس کے سمجھ جاتی ہے فائلہ نکل ہے مسئلہ نکل ہے اگر تین سمجھ زمنتو کل آیت اندبزمان تقمن حکمائی کمازا اسی آدم وکی حکم کوئی فائدہ کوئی استنبات کوئی بتاؤم مسائل تبین اندبیا ما تحتوی یعنی اسباب نزول بھی بعض وقات ذکر کریں گے تفسیر غریب بھی غریب کی تفسیر بھی والحکم فائلہ اندبزمان حکم اندبزم یہ چیز آخر تک چلے گی چلکہ موضوع احکام القرآن نا الجان احکام اس لئے اسی فوکس احکام پر امام تبریر موری وسم مئی درو بھی الجان احکام القرآن نا نام رکھا ونبیین لما تظمن من سنت وآی فوقان یہ پورا انکرام جاله اللہ خالص وشی وین فعنی بھی والدی ومن اراد بمن ان سمی ودعا قریب مجید آمین رب العالمين بات تو انہیں بہت لمبی کی ہے لیکن بڑی بڑی اچھیں اگر آپ دیکھیں اس کی فیرس کی طرح شروع میں انہوں نے فضائر قرآن رغی رغی وغی یہ ذکر کیا پھر اس کے بعد قیفیت تلاو لکتاب اللہ عز و جل پھر اس کی تعزید پر قرآن کے دل میں ہونی چاہیے اس پر انہوں نے بحث کی مقدمہ یہ سارا ایک لحاظ سے رائے سے تفسیر اس کی جو وعیدات وار موی انہوں نے بتائی ہے پھر قیفیت تعلیم وفرد بھی کتاب اللہ تعالی تعلیم وفرد کتاب اللہ سے کس طرح کی طرح جائیں گے پھر اس کے بعد معنی ثبت احرف جو ہے اقرآتی اس کا طلب انہوں نے بحث کی اور لمبی بحث کی پھر اس کے بعد معنی ثبت احرف معنی ثبت احرف پھر جنگ القرآن کا باب انہوں نے چھیڑا ہے تمام جو قرآن بیان کی ہیں بڑے بڑے جتنے بھی ہیں اور پھر آگے جاکہ ترتیب قرآن کی ترتیب قرآن کی آیتوں کی اس موضوع کو انہوں نے استعمال کی پھر معنی سورت والآیت والکلمت والحرف سورت معنی کی تصیب تنہی مطلب یہ کہ بات فاتح چیز مندے کی جورت پر جاتی ہے اور تابق ذہن بھی ہوں تو کم اس کم دیکھ سکتا ہے اسی طرح موضوع انہوں نے چھڑا ہے کہ قرآن میں عربی کے علاوہ بھی الفاظ ہیں غیر عربی اسی طرح اجاز القرآن پر اور شرائط المعنی عزب اور اس کی حفیق پر انہیں بات کی ہے تنبیہ وعلا حدیث مجھد فی قصد سور بس احادیث جو لوگوں نے سورط کی قصیلت میں گڑی ہیں الحج وعلا منطعان قرآن قرآن پر اعتراض کر اعتراض اس کے خلاف القرآن فل استعاذ تر عزب اللہ کے مترق نے تفسیری بیعث کی تفسیل پھر بسم اللہ کے مترق اللہ بیعث کی اور پھر اس کے بعد تفسی ورسول الفاتحہ بیحول اللہ وکر بیحی اور فی اربع اخوات اس نے قائم کی فضائل اور اسمہ اب یہ دیکھیں ہاتھ قدیب دیکھیں اس کو پرجدان نہیں کرنے ساتھ شروع پر دی دیں جائیں مقدمے میں چار اخوات قائم کر دی فضل واسمائی آخر سترا نزول وفقام ہاتھ اللہ بیبیاس کبھانی وکراغات آخر بار قریہ سبحان اللہ وحمد شہر اللہ 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 اللہ